موسیقی ہفتہ چے اکتوبر سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں زرمبش بروڈکاسٹن کارپوریشن کی طرف سے ریڈیو زرمبش اردو کی نشریات آپ کو بتاتا چلیں کہ ریڈیو زرمبش کے اردو نیوز بلٹن کے علاوہ زرمبش بروڈکاسٹن کارپوریشن کے تمام پیشکشیں آپ ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں آئیں اب چلتے ہیں خبروں کی جانب خبر تفصیل سے سنتے ہیں بلوچی زبان کے منفرد لہجے کے انقلابی شاعر آہوگل مغربی بلوچستان کے علاقے پیشن میں ایک افسوسناک واقعے کے نتیجے میں جانبہک ہو گئے ہیں آہوگل کا پیدائشی نام نوروز ولد عبدالسطار تھا جو کہ مند کے ریائشی تھے مشرقی بلوچستان میں کشیدگی کے بعد نوروز اپنے گھرانے کے ساتھ مند سے متصل شہر پیشن میں منتقل ہو گئے تھے گزشتہ کئی سالوں سے وہ پیشن ہی میں مقیم تھے نوروز بلوچ نیشنل مومنٹ کے شہید صدر گلام محمد بلوچ کا بانجا تھے نوروز اپنی منفرد انقلابی شاعری کی وجہ سے بلوچستان بھر میں مقبول تھے ان کے لکھے نظم اور غزلیں استاد مناج مختار اور دیگر گلوکار تواتر کے ساتھ گایا کرتے تھے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے مند میں فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کے روز مغرب کے وقت سات بجے ان کے سرمچاروں نے کیچ میں پاکستانی فوج کی مند بلوچیک پوسٹ پر راکٹوں سے حملہ کیا حملے میں قابض فوج کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے بلوچ قوم پر ڈائے جانے والے مظالم پر مبنی ماہ ستمبر کے مہینے کی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے رپورٹ کے مطابق پاکستانی فورسز نے ستمبر کے مہینے میں مقبوضہ بلوچستان میں پچاس سے زائد آپریشنز کیے جس میں بیالیس افراد کو عراست بادلا پتا کیا گیا اسی ماہ پینتیس لاشیں ملیں جن میں سے آٹھ لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی جنہیں ایدی فاؤنڈیشن کے ذریعے دفن کر دیا گیا جبکہ چودہ افراد کے قتل کے محرکات سامنے نہیں آسکے تین افراد پاکستانی فوج کے ٹارچر سیل میں شہید ہوئے جن میں ایک بازیاب ہونے کے بعد دوران علاج کراچی آگا خان اسپتال میں شہید ہوا جبکہ چار افراد پولیس کی فائرنگ سے شہید ہوئے ان میں سے ایک گوادر میں اور تین کراچی میں پولیس کی فائرنگ سے شہید ہوئے اور ایک ریاستی سرپرستی میں چلنے والی دیٹسکوارڈ کے فائرنگ سے شہید ہوا چار افراد کو ریاستی دیٹسکوارڈ نے قتل کیا اس کے علاوہ پاکستانی فورسز کی زیر حراست بھی چار افراد شہید ہوئے اسی ماہ فورسز کی عزیت خانوں سے چوبیس افراد بازیاب ہوئے جن میں سے تین افراد دوہزار اٹھارہ سے دوہ افراد دوہزار سترہ سے اور اٹھارہ افراد دوہزار انیس سے فورسز کے عقوبت خانوں میں بند تھے اس کے علاوہ آوران میں بین ایم کے زونل رہنما زفیر بلوچ کو ایک چھاپے کے دوران حراست میں لے کر قریبی کیم منتقل کر کے عزیت رسانی سے شہید کیا گیا چھے ماہ پہلے کراچی سے لاپتہ اور بعد میں بازیاب ہونے والی بلوچ خاتون آنی گل کو رپورٹ میں سلام پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جررت کا مظاہرہ کر کے فوج کی بربریت کو دنیا کے سامنے لائی جسے چھے ماہ قبل ان کے منگیتر محمد نصیم کے امرہ فوج نے راست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا ٹارچر سیل میں تین مہینوں تک مسلسل جسمانی و جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد آنی گل کو چھوڑ دیا گیا لیکن ان کی منگیتر محمد نصیم ابھی تک فوج کی راست میں ہیں رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسی مہینے اواران جاؤں مشکے کیش دشت خاران پنجور پروں معاشق کلات میں فوجی بربریت شدت کے ساتھ جاری رہا اور آپریشنوں میں پاکستانی فورسز نے سو سے زائد گروں میں لوٹ مار کی اور خاص کر جاؤں میں پاکستانی فوج نے پورے علاقے میں لوگوں کو بدترین اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جہاں ایک ہفتے تک جاری آپریشن میں جاؤں کے گاؤں دھمب، گزی، سوادان، کریم گوڑ، دھمب گزی، ملہ گزی، کوٹوس، استگان، ملان، بگاڑی، زیلگ اور بھاگ سمیت مختلف علاقوں سے چار سو سے زائد لوگوں کو عراست میں لے کر فوجی کیمپوں اور ٹارچر سیلوں میں منتقل کیا گیا ہے جہاں ان پر انسانیت سوس تشدد کی گئی ہے کئی لوگوں کو انسانیت سوس تشدد کے بعد ریا کر دیا گیا لیکن اب تک بے شمار لوگ زخمی حالت میں گروں میں پڑے ہیں اور فوج نے سختی سے حکم دیا ہے کہ کوئی علاج کے لیے کراچی یا کسی اور شہر چلا گیا تو اس کے سنگین نتائج برامد ہوں گے ریائی پانے والے لوگوں کے اکثریت کی حالات انتہائی تشویشناک ہے دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ قوم اپنے تاریخ کے بدترین اور مشکل دور سے گزر رہا ہے جہاں بلوچ نسل کشی شدت کے ساتھ جاری ہے اور بلوچوں کی قومی جد و جہد آزادی نے دشمن کے لیے بلوچستان کو مال غنیمت کے بجائے ایسی سردمین بنا دی ہے جہاں اسے اپنی قبضہ کا بقا صرف فوجی بربریت کے استعمال میں نظر آتا ہے یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ار گزرتے وقت کے ساتھ دشمن کے جنگی جرائم اور بریبریت میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی بربریت سے بلوچستان میں انسانی بہران جنم لے چکا ہے جو عالمی مداخلت کا تقاضی کرتا ہے کیونکہ پاکستان اور پاکستانی فوج قصائی کی طرح نہ صرف بلوچ عوام کا قتل کر رہا ہے بلکہ خطے اور دنیا کے امن و سلامتی کے لیے برائے راز خطرے کی علامت بن چکے ہیں بین ایم کی مہانہ رپورٹ کی تفصیل ضرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچ سٹوڈنس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے عالمی یومِ اسادزہ کی مناسبت سے استاد سباد اشتیاری، استاد علی جان بلوچ، استاد رزاق زہری، نظیر مریز، ارزائی داسکانی اور دیگر اسادزہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سادزہ کسی بھی معاشرے کے لیے رول مادل ہوتے ہیں جو اپنے تجربات اور مائرانہ رائے سے طالب علموں کی شہوری تربیت کرتے ہیں اور انہیں دنیا میں مستقبل کے مہمار کے طور پر متعرف کرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پانچ اکتوبر کو دنیا بھر میں اسادزہ کے کردار کو معاشرے میں اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو عالمی یومِ اسادزہ کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ اسادزہ کو اپنی تعلیمی خدمات کو سرانجام دینے کے عوض معاشرے میں ایک جائز مقام تفویز کیا جا سکے بی اسوازات کے ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ اسادزہ کی اہمیت اور کردار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں لیکن موجودہ دور میں اسادزہ کو تعلیمی اداروں سمیج زندگی کے دیگر شعبوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بلوچ اسادزہ کو طالب علموں میں قومی شعور کو پیدا کرنے کے الزام میں ماورہ عدالت گرفتاریہ قتل کیا جا رہا ہے جس میں برائے راست ریاست اور اس کے ماتحت ادارے ملوث ہیں جو اپنے مقاسد کی تقمیل کے لیے بلوچ اسادزہ اور طالب علموں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ بلوچ معاشرے میں علم کی پوٹتی کرنوں کو بجایا جائے اور معاشرے کو پسماندہ رکھ کر اہداف آسل کیے جائیں لیکن استاد سبا دشتیاری، پروفیسر رزاق، سرزائدہ اسکانی، ماسٹر سفیر بلوچ، ماسٹر بیت اللہ، نظیر مری اور دیگر استادوں کی جدو جہد اور شہوری قربانی نے بلوچ طالب علموں میں قومی شہور کو پختہ کیا ہے ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں تمام بلوچ اسادزہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عالمی یوم اسادزہ کے دن احد کریں کہ وہ بلوچ معاشرے میں تعلیم کو عام کرنے کی جدو جہد کریں گے اور استاد سبا دشتیاری کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بلوچ طالب علموں میں تحقیق اور تخلیق کی صلاحیتوں کو جنم دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے کوئیٹر پریس کرب کے سامنے وائس ور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو 3736 دن مکمل ہو گئے اس موقع پر نیشنل پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر اور سینیٹر اکرم دشدی اور غفار کمرانی نے کیمپ آ کر لوائکین سے اظہار ایک جہتی کی اور کہا کہ لوگوں کا جبری طور پر لاپتہ ہونا ایک علمیہ ہے ماما قدیر سمیت دیگر لوائکین سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے اتمنان کن پیشرف دیکھنے میں نہیں آئی ہے انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ ملکی قوانین کے تحت حل ہونا چاہیے اگر کسی شخص پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے ان پر کیس چلایا جائے اس موقع پر وی بی ام پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ پاکستان کے خفیہ داروں کے تمام وحشین اقدامات کے باوجود بلوچ فرزندوں ماں و بہنوں کی اپنے لخت جگروں کی بازیابی کے لیے ان کے جذبے میں کمی کے بجائے مزید شدت اور نمائی کامیابی آئی ہے اور عالمی برادری بھی اس بات کی اچھی طرح ادراک کر چکی ہے کہ جنوبی ایشیا جیسے اہم خطے میں امن و آشتی کا راز بلوچ کی پر امن جد و جہد اور لاپتہ افراد کی بازیابی میں ہے وومن ڈیمکوریٹک فرنٹ کی فیڈرل سندھ اور بلوچستان کی رہنماؤں نے گزشتہ روز پرشتر کا بیان میں پاکستان میں جاری بلوچ طلبہ اور خواتین کی جبری گمشدگی کی شدید مضمت کرتے ہوئے طالبہ کیا ہے کہ پاکستان فوری طور پر جبری گمشدگی کا سلسلہ بند کرے اسے جرم تسلیم کرے اور عالمی کنونشن پر دستخط کرے بیان میں کہا گیا ہے کہ آنی گل بلوچ کی منگے تر نسیم بلوچ کو بازیاب کیا جائے سندھ ہائی کوٹ میں زیر سمات آنی بلوچ کے کیس کا جل سے جلد فیصلہ کیا جائے اور ملوث اہلکاروں کو انصاف کے کٹیرے میں لایا جائے وومن ڈیمکوریٹک فرنٹ کے رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں ہانی اور اس کے منگے تر نسیم کر ریاستی داروں کے ہاتھوں کراچی سیاغوہ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ طلبہ کے جبریگم شدگی کے واقعات اور ریاستی تشدد میں اضافہ خاص طور پر بلوچ طالبات کی تعلیم پر انتہائی منفی اثرات مرتب کرے گا بلوچ طلبہ کی یہ سورتحال بلوچ خاندانوں پر شدید دباؤ کا باعث ہے کیچ کے علاقے مند سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے جس کی شناخت علی اکبر ولد اکرم سکناہوزئی کے نام سے ہوئی اینی شاہدین کے مطابق لاش پر گولیوں کے متعدد نشانات موجود تھے مقامی انتظامیہ نے لاش کو اسپطال منتقل کر دیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ڈیرہ بکٹی سے چند روز قبل اغوا ہونے والا بچہ بازیاب ہو گیا ہے جسے اغواکاروں نے گزشتہ رات کو چیف علی محمد مسوری بکٹی کے گھر کے باہر چھوڑ دیا ہے جسے چیف کے معافظوں نے اپنے تحویل میں لے لیا ہے یاد رہے ڈیرہ بکٹی میں دیت سکوارٹ کے سربراہ اور سابقہ کٹ پتلی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کے ذاتی معافظوں نے ذلفکار بکٹی کو قتل کر کے اس کے بچے کو اغوا کر لیا تھا تربت سے آمدہ اطلاعات کے مطابق چاسر کے راست پر واقعے مسود مرادنامی دکاندار کو نامعلوم گاڑی سواروں نے دکان سے اٹھا کر مارک پیٹ کے بعد پھینک دیا ہے دا حال اس واقعے کے مزید اطلاعات آنا باقی ہیں مچ کے قریب ویگن اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم میں موٹر سائیکل سوار محمد عالم ولد عبدالسطار سکنا جعفر آباد جان بھاک ہوا ہے نوشکی میں روڈ حادثہ پیش آیا ہے جس میں ایک موٹر سائیکل سوار زندگی کی بازی ہار گیا ہے یاد رہے بلوچستان میں روڈوں کی خستہالی کی سبب اس طرح کے حادثات و واقعات روزانہ کا معمول بن گئے ہیں جبکہ حکومتی سطح پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی بلوچستان کے علاقے واشق میں تیز بارشوں کے سبب سیلاب خدشہ پیدا ہو گیا ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اپنا خیال رکھیں